بچیوں کو معنوز کریں ان کو قریب کریں اور ان کو محلے کی تعلیم میں جھوڑیں ان کا دینی ذہن بنا ان کا دعوتی ذہن بنا اور ان کے والدین کو فکر مند کریں کہ تین دن کی جماعت میں ماں باپ کے ساتھ ایک جماعت بچی کے لیے اجازت ہو گی ایک جماعت میں تو وہ ماں باپ اپنی بچی کو ابھی نو بی میں ہیں آٹ بی میں ہیں نس بی میں ہیں اس کو ابھی سے تین تین دن اپنے ساتھ لگوا اور ان کا دینی دعوتی ذہن بنا اور وہ لڑکی اب کیا کر اپنے تبیے میں کام کر سکے گئے ہمارے بہت سے ساتھی ہیں اول تو اگر کوئی مشورہ طلب کریں تو بچیوں کو بیجنا نہیں چاہیے سکول میں اگر یہ جب ہمارا بجمائن ہو تو یہ تو اپنی بچیوں کو گھر کے ماہول میں جو ضرورت کی تعلیم ہو پڑھا دیں پرانچری بچی طرف پڑھا دیں اور ضرورت کی بڑھا دیں اپنے زیمین کی وہ ضرورت کی ہے پانچ بھی تک میں ہو جاتا ہے وہ تو پانچ بھی پورا کر دیں سات بھی تک میں ہو جاتا ہے وہ تو اکتہ پڑھ کے ان کے جو کافی ہیں ان کو ہوم سائنس سکھا دیں جو ان کا بہت بھی اہم سبجیکٹ ہے اگر وہ انہوں نے سیکھ لیا اس سے کامیاب حورت ہوئی ہے ہوم سائنس ہی کی ہوئی ہے گھر کیسے چلانے کا بچے کیسے پالنے کے ہیں مہمان گھر میں ہے تو ان کو کیسے حریص کرنا ہے شوہر کو کیسے کندول کرنا ہے اس شدہوں کے ساتھ کیسے نبانا ہے سلح رمی کیسے کر بھی نہیں ہے ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے آگے جاکہ بہو آئے گی تو اس کو کیسے رکھنی ہے یہ ہوم سائنس کے احصال ان کے سمجیکٹ ہے جو ان کے لئے ضروری ہے اگر یہ سمجیکٹ پالی عورتیں نہیں ہیں دنیا بہت کم مہم سائنس والی دیار ہو رہے ہیں ہوم سائنس والی نہیں اس لئے ہمارے ان ساتھیوں کو تو اب اسی روپ پر جانا چاہے اپنے گھر میں بچوں بچیوں کا خودوں کوتیوں نوازوں کا یہ ذہن بنانا چاہے کہ ان کو ضروری دینی تعلیم جو اصل دنیا بھی ہے اس کے ساتھ وہ گھر چلانا سیکھیں در میں رہ کر کوئی انر بند سیکھتی ہیں کپڑے سینا سیکھتا ہیں ایسے جو عورتوں کے لائک کے انر ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں پرانے ہمارے علماء نے اسی کی تردیم کی اے تھامین حبداللہ نے اسی کی تردیم کی اور وہ رہنگ کے وہ تو ایک جگہ یہ کہاں تھامین ہے کہ اس کو جمرافیاں پڑھا رہے ہیں یعنی در سے بھاگنے کا راستہ بتا رہے ہیں اس کو جمرافیاں پڑھا رہے ہیں بھاگنے کا راستہ بگا رہے ہیں کس طرح پڑھا رہے ہیں تو ہمیں یہی سے اصل کو کنٹرول کرنا چاہیے لیکن اب جو کہ امت ہے وہ قلیص دفعات ہیں سب کو ہم پوری امت سے بات نہیں کہا بھائی میں کوئی امت بھیج ہوئی تو آپ کو پوچھنے آئے ہیں کہ بیجٹ نہیں بیجٹ آپ صلاح دیکھیں بھائی در میں رقبت اچھا اور اب تو اچھے خاصے پڑھے لکھیں بھی اب اس بات کے قائل ہو رہے ہیں آج کل یہ بھوکر بھائی جو رہے ہیں زمانہ نہیں رہا رہے سکتے ٹھیک اللہ کرے اور مزید اس کا احساس جلدی ہو جائے لیکن اب جو چاہ رہی ہیں ہمارا کام کوئی ہے کہ بھائی جو جہاں بھی ہیں اس کو وہاں سے دین کی طرف کو دوائے کرنا ہے آخرتی فکر دلائیں تو ان کو فکر دلانے کی راستہ ہے کہ محلے کے ہماری تعلیم کرنے والی مہنوں کے ذریعے سے ان کو کور کیا جائے ایسے ہی نے چھوڑ دی اور جو بھائی ہیں ان کی اپاں ہیں ان کو تغییر دے کر والدین کے ساتھ ایسی بچیوں کو دن 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 لگوا تو ان کا کچھ بی بی سے ان بنے گا انشاءاللہ تو وہ پھر اپنے تغیرے میں بھی کام کرنے والی بنے گی اور غلط استعمال ہونے سے ان کی اتفادت ہو جائے اس پر پورے ملک میں عمومی بابا پھیلی ہوئی اس کی عمومی بابا کہ اچھے اچھے کرانے اس میں پریشان ہو وجہ اس کی ہے کہ بھائی جو شریح حد ہے جب اس کا تجاوز ہوگا جب اللہ کی حد سے تجاوز ہوگا تو کوئی بھی ہو شاید ملک کی بیٹی ہو جائد آتی کی بیٹی ہو حد سے تجاوز ہوگا تو اس کا بھتان تو بھگتائی ہوگا اس میں کوشش ہمیں یہ کرنے ہوں کہ ہمارا یہ طبقہ اسورات کا خصوصاً یہ اصری درست گاؤں میں پڑھنے والی بچیاں ان کا دین ایمان اور ان کے اخلاق ساری چیزیں محفوظ رہیں اس کے لئے احسان شکل ہے کہ دعوت کی عمومی عمال میں ملکی بھی شرکت پہن لے گی ہفتہ واری تعلیم میں اور ہر گھر میں تعلیم زندہ ہوگی تو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ وزانہ گھر میں تعلیم نہ ہوگی وقتاً فوقتاً مسترات کی جماعتیں آتی رہتی ہیں اور اس میں مختلف صلاحیتوں کی بہنیں آتی ہیں ایسے موقع پر بھی ہمیں مسجد کی مسجد میں ان کا قیام ہے کسی مکام میں تو اس موقع پر خاص ان مورنوں کو بدوجہ کر دیا ہے بچیوں کو بھی چھوڑا تاکیت سے دعوت پہنچا کے بلاوے جماعتی ملاقات کی برد سے ان سے تعروف کروا ہے ان کے ساتھ پیتھاوے مانگوستر ہیں تو اس بہانے کھوڑی بات ہوگی آکے پڑے گا پھر اس میں یہ ڈیلیور کو ہو گیا اب یہ وہ اپنے دستی میں ہیں کیاردی میں ہیں باردی میں بلکہ کالیجوں میں ہیں اور کچھ کھوڑی بہت ان کی حیثیت بڑھ رہے ہیں ایل بی بی ایس کر رہی ہیں بی ایس کر رہی ہیں بی ایس کر رہی ہیں یا بازہ لڑکیاں وہ ہیں جو مکملی شعبوں میں آپ کام کرتی ہوگئے جوک کر رہی ہیں امریک امریک سرکاری ویسے کاموں میں ہیں یا پرائیویٹ ہوسپیٹلوں میں ہیں نرسی نسطاب میں ہیں اس نوعیت میں ہر مجزد والے جانتے ہیں اپنی مجزد کے اطراف پہ ہیں تو ان کو بھی یہ سویل ہیں کہ مہنلے کے افتہ والی کالی اور نمبر دو پر ان کے سیر ادا کر شادی شدہ ہیں تو شوہر کے ساتھ جا در شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے محرم کے ساتھ اپا کے ساتھ والی محرم کے ساتھ اس کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری کوشش جانی نہیں وہ ضائع ہونے سے بچ جائے یہ ضائع ہونے سے بچیں اور ان کے راستے سے جو فساد آئے گا اس کے رب اور ہمارا معاشرہ معلوم محفظ ہو جائے گا وانا وہ بلکل ایک آزاد دنیا ہے وہ ایک آزاد دنیا ہے جو رب بیزاری سکھاتی ہے دین بیزاری وہاں کی تعلیم میں دین بیزاری ہے مذہب بیزاری ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں تو اس لئے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضبورت اور اطراف میں بھی ہمارے جو خلقے ہیں در خلقے پڑھائیں جہاں لو جائے در بھی تعلیم کا رجحان پڑھ رہا ہے لڑکیوں میں سنجیدی ہیں ان بستیوں میں دو حد نہیں ہوگا تو وہاں بھی خاص فکر مند والے کی ضبورت ہے بس اتنا ہے کہ ہم شرعی حدود کو پروس نہ کریں ہمارے کوئی ساتھی براجراس ان لڑکیوں کے رابطے میں نہ ہوں کوئی بھی براجراس فون کے لریے سے نہ روبرو ان کے گھر جا کر کوئی براجراس رابطے میں کسی ضب سے پوچھا دینی تعلیم کے بارے میں پوچھا کہ کیا کوئی لڑکی کسی مرد سے دینی تعلیم نہیں سکتی تو انہوں نے کہا کہ پڑھنے والی وہ لڑکی جو ہے وہ رابیہ بس لیا ہو اور پڑھانے والے حسن بس لی ہو اور پڑھی جانے والی کتاب پران شریف ہو اور جس جگہ پڑھائے جاتا ہوں بہت اللہ ہو پھر بھی جائز نہیں یعنی براہراس کوئی مرد بالر لڑکی کو تعلیم نہیں تو قرآن شریف نہیں کیا ہمارے یہاں کے باسے فکحان ہیں چند سالوں پہلے مدار اس مختب کے سلسلے میں انہوں نے ہندوستان کے فکحان سے انہوں نے نو سال تک کی عمر کی یادتی تھی نو سال تک کی عمر کی بچی تھی مدر سے نو بستان کے پاس پڑھ سکتے اس کے بعد اس کو کسی عورت سے پڑھا ہے ہی پڑھا نہیں روچے جائے کہ نو دعوتی نصبت سے کسی کو کون سے یا مرسف سے یا براہراس روبروں سے بات کریں تو یہ جائز نہیں حضور علیہ السلام مردے قائدوں کے نازل ہونے کے بعد اپنے عمر کی عورتوں سے بغیر مردے نہیں مردے میں بات کرتی تھی ازواج مدہارات کے توسط سے بات کرتی تھی مسائل تھی اور ازواج مدہارات امت کی ماں وہ ازواج امہ دلو اور وہی مقام درجہ رہا کہ آپ کے مثال کے بعد ازواج مدہارات میں سے کسی کا نکہ جائز نہیں اپنے کی تھی ماں کی طرح وہ مکم دیا لیکن باوجود ازواج مدہارات کو مکم دیا کہ حکومت کے مردوں سے پردہ کروایا جبنہ عمر مقتون سے پردہ کروایا جبنہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نے کہا کہ تو نابین ہے تو حضور نے کہا جبنہ عمر مرم قرم اول ہے اور تم المامیرین ہیں اور جبنہ عمر مقتون ہیں صحابیہ رسول ہیں تو یہ بہت حساس ہوتا ہے مستورہ میں جو ہمارا کام ہے تو سفروں کے درمیان میں بھی جو ہماری جوانے جا کیا ہے اسی لئے اس کی پابندی آئی ہے جتنا وہ شہری حصول کے ساتھ ہوگا اس میں نفع کی شکل پڑھ جائے تو اس لئے اس کا خیال کریں کہ برائے راست میں رابطے میں آ رہے ہیں سٹوڈنٹس بیٹ کے رابطے میں آ رہے ہیں محنت کی یہی شکل کریں کہ ان کو ان عورتوں کے راستے سے کہ اس نوعیت میں جو جو جوان کچھی آنے ہیں جو ماشاءاللہ کام کی فکر لے رہے ہیں تو وہ ان کے اببا کے دلیے سے کہلواز ہے ان کے بھائی کے دلیے سے ان کے شوہر کے دلیے سے اور ان کی کاربزاری بھی اسی راستے سے آئے ہیں اس راستے سے کام ہونا اسی راستے سے کاربزاری ہے جو ان کی آئے ہیں تاکہ ایک سو بھی سجل اس نوعیت کے رڑھیوں پر کام بھی ہو اور شہریح حدود و قیود کی ریائیت کے ساتھ کام ہوئے ہیں تو اس کی فکر کر لے گی انشاءاللہ کام ہوئے ہیں اس لئے آپ کو مسئل کی سجل پر بڑا اندازہ کرنا پڑے جائے ہیں سلویس باری کتنی ہیں سیم عورتیں ہیں ہم دازہ کر کے پھر کام کریں گے تو کام آسان دے گی انشاءاللہ کام ہوئے ہیں اللہ حافظ